عشق بڑا ہرجائی ہے اس نوول کو تحریر کیا ہے عزمہ مجاہد آئی سوئر میں آپ کبھی قسمت سے شکوا کنا نہیں ہوں میں نے اپنے باپ بھائی کے معاملے میں صبر کر دیا اور زندگی کے ساتھ بھی کامپرومائز کے لیے تیار ہوں اندر داخل ہوتے محب کے کانوں میں اس کے چند آخری فکرے پڑے جو ایک بار پھر اس کی ہستی کو مجروع کر رہے تھے وہ وشما کی جانب سے ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہو چکا تھا دینا کسی سے کچھ پوچھے خود سے نکالے گئے مطلب اکثر بہت بڑی غلط فہمی پیدا کر جاتے ہیں بیا نے خود کو یونیورسٹی روٹینگ میں ایڈجسٹ کر لیا تھا وہیں اس کی دوستی نہا سے ہوئی جو باہر سے پڑھنے کی غرض سے پاکستان اپنے مامو کے گھر رہ رہی تھی جبکہ اس کی پوری فیملی باہر سیٹل بیا کو اس کی کمپنی بہت اچھی لگنے لگی تھی بے تہاشا حسن کی مالک نیہا خان میں ایک عجیب سی کشش تھی جو بیا کو اس کا گھرویدہ بنائے ہوئے ایک پرائیوٹ بین کے ذریعے بیا کو پک اینڈ راپ کی سہولت دی گئی اور نیہا نے دھی اسی کے ساتھ بین ہائر کی تھی بیا آہستہ آہستہ اس کے رنگ اپنا رہی اس کی ڈریسنگ سے لے کر شوز تک نیہا کی پسند شامل ہوں گی بما اس کے بدلے رنگ نوٹ کر رہے لیکن محول کا اثر اور سوسائٹی کی ڈیماند شاید نہیں تھا چورائم بھی اپنے الیکشن کے آخری مراحل میں اس سے بلکل بے نیاز ہو چکا تھا گھر واپسی پہ بیا کے لیے ایک سرپرائیز منتظر تھا آج اٹھی بڑھتے اور تایا ابو فیملی سمیت گھر پہ موجود اتنے دن بعد روٹین سے ہٹ کے کچھ ہوا تھا جو اسے بہت خوشی دے رہا تھا لاس مومنٹ پہ چورائم کی آمد ہوئی جیسے وہ فارمالیٹی پوری کرنے آیا تھا اور جلد ہی اپنی مصروفیات کا کہہ وہاں سے چلا گیا چورائم بچہ کچھ پریشان دکھائی دی رہا ہے ہائی صاحب بیا کے والد نے بڑے بھائی سے اس کی بابت پوچھا تھا الیکشن سرپے ہے تو شاید اسی وجہ سے دادہ ابو بھی ان کی بات سے متفق ایک خوشگوار محول میں کھانا کھانے کے بعد وہ سب اپنے روم پہ چلے گئے بیا نے نیہا کو کال ملائی اور اپنی سرپرائز بردے کے بارے میں اسے بتائی اور گفٹ اوپن کرنے رہی سب نے کچھ نہ کچھ دیا تھا سوائے اس ہٹلر کھڑوز کون کس کی بات کر رہی ہو تم نیہا نے حیران کی سے اس سے پوچھا ارے وہی جو بابا کا بھتیجہ ہے چھوٹا ہٹلر اس کے ساتھ وہ خود بھی ہس پڑی تو تمہیں اتنی ٹینشن کیوں ہو رہی بیا کیا تم اس کی جانت سے کدھی گفٹ کی منتظر تھی نیہا کے سوال پہ وہ ہڑ بڑا گئی نہ نہیں میں کیوں انتظار کروں ظاہری بات ہے جب سب ساتھ آیا تھا تو اس کو بھی دینا چاہیے بیا نے اپنا لہجہ سرسری بنایا مجھے لگتا ہے بیا احمد معاملہ کچھ اور ہے نیہا نے کھلکلاتے ہوئے اسے چھیڑا تھا مزید ادھر کی جنداک باتیں کر کے انہوں نے کال بند کر دی تایا ابو نے اسے نیٹس موبائل فون گفٹ کیا تھا ایک بار پھر بچوں کی طرح اپنے گفٹ پہ خوش ہوتے وہ سونے کی تیاری کرنے لگتے دیا کو لگا اسے کوئی آوازیں دے رہا ہے مگر وہ گہری نیند میں تھی اس لیے ذہن ابھی صحیح طرح بیدار نہیں ہو رہا تھا اپنے گھنگریالے بالوں پہ کسی کی سخت صرف محسوس کر کے اسے خوف سے آنکھیں کھولی تھی زیرو بل کی روشنے میں اپنے اوپر جھکے وجود دیکھ اس کی ریڑ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی کون ہو تو درد سے بیعہ کی آواز رڑ کھڑائی کالی گھور آنکھیں بیعہ پہ ٹھیکی تھی یہ آنکھیں ان کا وہی سخت پچنبی پن وہ پہلے بھی دیکھ چکی در کہاں اس کے وجود پہ گرفت مضبوط ہوئی تو درد کے مارے اس کی چیخ مکلی اور ایک پل میں ہی وہ اس کے روم کی کھلی کھڑکی سے جم کر کے باہر بیعہ نے بھاگ کے روم کی لائٹ ساؤن کی تھی کیا ہوا تھا کچھ لمحے پہلے وہ سمجھنے سے قاسر تھی اس کی نگاہ اپنے بیٹ کے سائٹ لیمپ پہ پڑی جہاں پہ وہی ہمیشہ والے لیلی فلاورز والا پریش بکے رکھا ہوا اور ساتھ ایک چٹ پھڑ پھڑا رہی بیعہ کی آنکھ سے بے اکسیار آنسو کی جھری سی بند رہی اس نے آگے بڑھ کے وہ چٹ اٹھاری وہی مخصوص رائٹی مگر آج کا پیغام تھوڑا مختلف Guide エیمارہ بیوہ ایمارہ آتھ آپ آتھ الآن بیوہ م Konstant بہ jedem کنت اق بل Jane جات آئی، آئی، آئی م آئی آئی م آئی م آئی Municipal ستتل in the hearts of bounded children but couldn't escape. I am darkness longing to get swallowed by the light of a full moon. I am the cold breeze of lifeless breeze whose body offers to a sublime journey. I am a blood that smears a gown of silk. I am mud that ruins and immaculate glad. I am flawed but free. I am imperfect but alive. I am warm and beating. I am love. شاہ نے اپنے تارف کے لئے انوکھا انداز اپنایا اور بیا اس تارف پر سہم گئی. اسے یاد آ رہا تھا کہ کچھ دن پہلے بیا کے لئے ایک نام رکھا گیا تھا اور اپنے لئے I am love کون ہے یہ؟ دریا کی رخصتی کے بعد خکو نے بقاعدہ اسے محب کے کمرے میں رہنے کا حکم دیا جبکہ پچھلی رات کا واقعہ اپنی بھرپور یاد داشت اس کے حافتے میں محفوظ تھا لیکن چند ایک رشتدار خواتین کے ساتھ سلمہ بیگم نے بقاعدہ اسے رخصت کیا محب اور پھپو کے درمیان ایک طویل بحث ہوئی مگر ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اسے اور وشمہ کو ساتھ دیکھنا چاہے کمرے میں داخل ہوتے اس کی پہلی نگاہ اپنے بیٹ پہ بڑی لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئے ایک بار پھر اس کا غصہ اود آیا ایک بار پھر وہ اس کی ذات کو ٹھکرا گئے ہٹکے کی آواز پہ اس نے سامنے دیکھ جہاں وہ نائٹ گاؤن پہنے واشڈوم سے نکل رہی محب نے ایک تھنڈی سانس بھری اور فریش ہونے چلا گئے وشمہ نے ایک چوڑ نگاہ اس پہ ڈالی تھی اور بیٹ کی سائٹ پہ لیٹ گئے کمپرومائز کرنا اچھی بات مگر اتنی بھی نہیں کہ انسان اپنی سیلف رسپیکٹ ہی بھول جائے محب نے اس کے بیٹ پہ لیٹے وجود پہ چوڑ کی وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی آپ کیا سمجھ رہے ہیں محب کے میں اپنی خوشی سے یہاں ہوں اس کی شہد رنگ آنکھے دکھ سے تربتر ہو رہے ہیں نا چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھرا گئے جی میسس وشمہ محب میں یہی سمجھ رہا ہوں کیونکہ جتنا میں وشمہ بیڈم کو جانتا ہوں ان کی مردی کے بغیر کوئی پتہ نہیں توڑ سکتا آیا کہ پوری زندگی کا فیصلہ نہ نہ تنس کرتے ہوئے محب نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنے قلید کیا وہ اس اچانک عمل کے لیے بلکل سیار نہیں دہازہ توازم رکھے بغیر وہ اس کے بہت قریب آگے اس کی تیز دھڑکنوں کی آواز سن سکتا یہ پہلا موقع جب پانچ سال اس پاکیزہ بندھن میں بندھے ہونے کے باوتی قربت کے یہ لمحات کبھی نہیں گیا محب تو شاید اپنی حرکت خود ہی ہوش گوا رہا کر وہ اس کی گرف میں قسمت آئی محب کو ایک بار پھر اپنی ذات کی نفی کے احساس نے گھیرا اس کی گرف وشما پہ ڈھیلی ہونے کے بجائے اور زیادہ مضبوط ہوئی وشما کے لیے اس کے بدلتے انداز بلکل نئے تھے اس کی اردگرد پترے کے الارم بجی کیا کر رہے ہو محب چھوڑو مجھے اس نے اپنے لہجے کو سخت بنا اگر محب پہ تو جیسے اثر ہی نہیں خود ہی تو نہیں سکتا تمہیں میری جان بستی ہے تم دھمیل لہجا اسے اپنے حصار میں لے رہا جانتی ہو وش تم میری ایک بیجا زد ہمارے بابا کو جھکانے کے لیے میں نے ان کے سامنے شرط رکھتی جھ لگا وہ انکار کر دیں اور میں جیت جاؤ انہوں نے مجھے ہرا دی اور پھر میں ہار کے بھی جیت گیا وش مگر آج میں ہار گیا تمہارے سامنے وش آج سے نہیں شاید اس وقت ہے جب تم مجھے اگنور کرنے فیملی میں موجبود اور قزن کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے یا شاید اس وقت جب تم نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے جان بوچ کے گرل سے تمہارا ہاتھ چھکڑا تھا شاید اس وقت جب بھری مہتل میں تم نے مجھے امبیلنس کر دی ہمیشہ کے لیے بیلنس کر دی اس وقت ہے تم مامو کے کہنے بھی میرے نام کی مہندی لگا کے بیٹھی تھے پر نہیں میں اس وقت ہارا تھا جب تم نے مجھے ٹھکرایا تو اس کے بالوں سے کھیلتا سرو میں آپ بیتی گنپنا رہا وشما کو اس کا یہ رویہ درا رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ماضی کیوں قرے تھا وہ سہمی ہوئی ہڑنی لگ رہا تھا پر آج نہیں وشما آج میں نہیں ہاروں گا آج کا دن میری جیت کا دن ہے نرمی سے بالوں کے ساتھ کھیلتے ہاتھوں نے اس کے بال مٹھی میں دبوچے تھے سی کی آواز وشما کے لبوں سے نکلی اور آنکھوں میں بے اختیار پانی جمع ہوا تھا چھوڑو جنگلی انسان وشما نے اس کا ہاتھ اپنے بالوں سے کھیچا تھا کتنی بار بتاؤں کہ چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میری جان بالوں پر مزید گرف سخت کرتے اس نے چھبا چھبا کے ایک ایک لفظ ادا کیا تھا کیا چاہتے ہو تم کیوں اتنا سائکو ہو رہے ہو کیوں اپنی ہار برداشت نہیں ہو رہی ایک عورت سے ہار گئے اب اپنے نفس کے آگے ہار رہے ہو مگر میں کبھی خود کو تمہاری حوث کا نشانہ نہیں بننے دوں وہ بھوکی شیرنی بنے وہ بھوکی شیرنی بن کے وہ رائی تھی جو کچھ دیر پہلے دری سہمی ہوئی پھیرنی تھی تم کیا سمجھتے ہو تم زبردستی میرا جسم حاصل کر لوگے بیڑا غرق ان ٹی وی ڈراموں کا جنہوں نے ڈائیلوگ بولنا تو سکھا دیئے مگر جگہ اور وقت نہیں وشما کی زبان کے آگے تو کھائی تھی بغیر انجام کے وہ شروع تھی اس سوچ سے بالہ ترکے جس کے سامنے وہ حوث کے گیت کا رہی ہے وہ اس کا مزاجی خدا تھا جس کے لیے خدا کے بعد سجدے تک کی بات گئی اور محب کو اس کی الفاظوں نے زہریلے ناغوں کی طرح دسا وہ ایک دم پیچھے ہوا اس نے ایک دکھ بھری نگاہ وشما پہ ڈالی جس نے وشما پانی پانی کرتی اب احساس ہو رہا تھا کہ جذبات دکھاتے وہ کچھ زیادہ ہی اور ایکٹنگ کر گئے محب چپ چاپ روم سے نکل گئے اور گھر سے بھی ایک بار پھر ایک بار پھر نا امید لوٹایا گئے شاہ کے اتنے لیکچرز کے باوجود تھی اس کے اندر چاہے جانے کی خواہش تھی ایک فوجی کی زندگی نارمل لوگوں جیسی نہیں کہ باوجود اس کی گھر والی اس کی گھر بنانے کی چاہتے ہیں مگر وہ بار بار آزمایا جا رہا تھا اور بارگاہ خداوندی میں وہی شخص کی مقبول ہے جو آزمایا جا جانے کیوں ایک خیال سا آیا تھا ہم نہ ہوں گے تو کیا کمی ہو بیا ان انجان پیغاموں سے در تھی گئی اس نے جب اپنی بیسٹ فرینڈ سے ذکر کیا تو اس نے کسی کی شراز ہے کہہ کر سال دی مگر اب تو روز بکے اس کے روم میں ہو کھلی کھڑکی اس بات کا اشارہ دیتی کہ کوئی اس کے روم میں آتا ہے وہ نیند کی شہدائی چاہ کے بھی جاگ نہیں سکتی اس لیے وہ کچن میں کافی بنانے چلی گئی تاکہ وہ جاگ سکتے پندرہ منٹ بعد کمرے میں قدم رکھا وہی مخصوص خوشبو اس کی ہارٹ بیٹ دیس سے آگے بڑھ کے پھرکی کی طرف سے باہر دیکھ مگر باہر ہمیشہ والا سنناٹا اس کا مقتدر آج کوئی بھٹے نہیں تھا مگر روم میں کچھ بھی قابلے گرخنا تھا اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے چھوٹے ہٹلر سے مدد مانگتی مگر نہیں کہیں وہ کچھ غلط نہ سمجھ بے دھڑک بولنے والی ابیہ احمد آج رشتوں کے گرداب میں بری طرح ماما پاپا کی فکر الگ ہو رہی تھی ایک آنسو نمودار اور کہیں کھو گئے شاید اسے بھی بیعہ کی طرح اپنی کمسوری کا احساس میں ہر چیز اگنور کر دوں گی مگر اپنے کمرے میں اس کی آمد وہ کیسے اگنور کر دیں وہ بے شک آج تک کوئی لیمٹ کراوس نہیں ہوئی مگر ایک ڈڑھ نے اسے اپنے حسار ملیا وہ روم چینج کر لی ایک گزدلانہ سوچ نے اسے تسلی دی یہ شاید ایک خوش پہ شورائم پہ کڑی نگاہ رکھی جا رہی بلک کی وجہ سے وہ آئی ایس آئی کی نظر میں جبکہ وہ بھی اس بات سے آگا تھا کہ کوئی اسے فالو کرتا مگر کون ایک بے ہنگم اور سکاہ دینے والی روٹین کے بعد آج اسے بیا کی طرف آنے کا موقع میں چھٹی کا دنسہ اس لیے سب گھر پہ ہی تھے سامنہ ہی دادی امہ تیل ڈالنے کے بعد اس کے ہلکے کرلی سامنے پہ لمبا لیکچر جاری سے دادی امہ آپ تو ہمیشہ سے ہی اگلا گھر اگلا گھر کرتی تھی تب ہی آپ نے اسی اگلے گھر میں مجھے لاپس پیا نے خف کی بھری آواز میں گلہ کی ہائے ہائے اچھی گز بھر کی زبان ہے یہ تو شکر کرو تایا ہے تمہارے تیوروں اور عادتوں سے اچھے سے آگا ہے اور شرائم تو ہے ہی میرا فرماوردار اور پیارہ بچ مجال ہے جو اس کی موہ میں زبان ہے اپنے چچا کا لحاظ میں تمہیں بھی برداشت کر ہی لے دادی نے ایک بار پھر سخت سنائی اور بیعہ کی تو سر پہ لگی ہاں 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 ہے میری غلطی جو تیل کی چمپی کا بول گیا وہ آپ کا لادلہ دولارہ پیارہ ہٹر کا جانش نہیں جائیں ڈھونڈ لیں اس کے لیے سگڑ خاتھیں نہیں کرنی مجھے اس سے شادی بتا رہی ہوں دادی میں شادی کے دن بھاگ جاؤں گی پر آپ کے لادلے دورارے سے نہیں کروں گی شاد اسے اپنی کم آئی کا احساس ہوا تھا آخر میں اس کی آواز بھر آئی شرائم جو کف سے ان کے پیچھے کھڑا دادی پوتھی کی نوک جھک انٹوائے کر رہا تھا بات کو اس نے سیرز وقت پہ جاتے دیکھ اس کا موٹ بھی بگڑا تھا رشنا بیگم نے کچھن سے نکلتے ہوئے بیعہ کے الفاظ بخو بھی سنے تھے وہ اس کی دھلائی کرنے کا سوچتے لاؤنج میں آئیں شرائم کو کھڑے دیکھ ایک اور پریشانی سر پہ سوار ہوئی نہیں اس نے بیعہ کی بکواس کو نہیں سن لی بیعہ کتنی بار بولا ہے سوچ سمجھ کے بولا تھا رشنا بیگم کی پوتے نے مجھے قبول کر کے میری ذات پہ احسان کیا ہے اب بقاعدہ آنکھوں کی بارش شروع ہوئی تھی رشنا بیگم اس کی دبان کے جوہر پہ مزید پریشان ہوتی سوارائم کی طرف بڑی سوارائم بیٹا آپ اس کی باتوں کو دل پہ نہ لینا پاگل ہے یہ رشنا بیگم نے بات سمجھالنی چاہید سوارائم کی موجود کی کا پتہ چلنے پہ اس نے بھی پیچھے مڑ کے دیکھا جو سرک آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا خوف سے ایک سنسنی سی لہر دیا کے جسم میں دوڑی مگر وہ زمین پہ پاؤں پٹکتی روم کی طرف واک آؤٹ کرنے لگ دوسرے ہی لمحے ایک جھٹکے سے رکھی کیونکہ شروعہم نے سختی سے اس کا بازو کھینج کی اسے کی رخصتی مبارک ہو چچی جان جہاں اس نے حیرت سے اسے دیکھا وہیں دادی اور چچی جان کے ہاتھ پاؤں بھی اس کی بات پہ پھولے تھی کیا کہہ رہی ہو بیٹا ایسے کیسے رشنہ بیگم نے کمزور لہجے میں احتجاج کیا کیونکہ اپنی بیٹی کے الفاظ انہیں بھی ہلا گئے وہ تو پھر شہر تھا اور کوئی بھی غیرت مند مرد اپنی بیوی کی زبان سے نکلے ایسے لف وہ بھول نہیں کر سکتا بیا نے غصے سے اس کی گرف سے نکلنا چاہا تھا اس کے ہاتھ تو گویا لوہے کی ماند مضبوطی سے اس کے بازوں میں گڑے تھی آپ کی بیٹی کی عقل سکانے لگانے کی یہ قدم جائز ہے چچ اس سے پہلے کہ آپ لوگ مزید کسی بڑے سانے سے گزریں سادہ جان سے میں خود بات کر لی دیکھ کہ وہ اسے کھیجتے ہوئے باہر لائے لاؤنج میں کھڑی گاڑی اسے زبردستی پھر اور گاڑی نکال باقاعدہ رخصت تو نہ ہوئی وہ سسر اور شہور کو کیا مو دکھاتے ایک بیچینی نے انہیں آگ دی رہا وہ ہی بیعہ کو زبردستی گھسی کے جالتے ہو کسی نے اسے بہت نفرت سے دیکھا تا کان چام تم بھستو ایک نفرت کی لہر پورے جسم میں خون بن کے دوڑی وحشت کے اس نگر وہ خوصے قضا سے لو جانے کہاں سے آئے تھے جانے کدھر گئے دریا ڈاکٹر حمزہ کے ساتھ لندن موف کر گئے خٹکے کی آواز سے دروازے کی جانب دیکھا جہاں وہ کنفیوز سی ٹھیلی کوئی بات کرنی ہے بیٹا پوپو نے اسے دیکھ کے کہا کی پوپو میں واپس سے ہسپیڈل جوائن کرنا چاہتے اس نے انتہائی مدھم آواز میں اپنا مدھا بیان کیا سلمہ بیغم نے جائے نماز لپیٹ کے سائیڈ میں رکھی اور اپنی جانب کا اشارہ کیا وہ اہستگی سے چلتی ان کے نصیق بیٹ بیٹا انسان کی کامیابی اسی چیز میں ہے کہ وہ وقت کے ساتھ چلنا سیکھے جو وقت دور میں پیچھے رہ جاتے ہیں وہ اپنا بہت نقصان کر جاتے میں نہیں جانتی کہ محب اچانک سے گھر چھوڑ کے کیوں چلا گیا نہ میں یہ سمجھ رہی کہ تم دونوں میں کوئی انپن ہوئی تو چلا گیا لیکن وہ تمہارا مجازی خدا ہے بیٹا اس کے حقوق کمجھو خپو نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبا جبکہ وہ انجان نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھے جیسے محب کا یہاں کیا سکت خپو نے اس کی نظروں میں تیرتی جلسن کو واضح طور پہ محسوس کیا بیٹا اب تمہارا ہر معاملہ تمہارے سر کے سائن کی سپڑ تم اس سے اجازت دو اور مجھے امید کہ وہ اس چیز پر خوش ہو تم نے بھی آگے بڑھنے کا سوچہ ہے انہوں نے اسے فدرانہ شفقت دے سب جی پو میں اس رشتے پہ حابی رہی محب کہتا ہے کہ وہ اس سے ہارا ہے اگر ہار تو وہ گئی وقت قسمت حالات کے ساتھ محب سے بھی اس نے ہسپیٹل جوائنڈ کر دیا خپو کو بھی یہ کہ مطمئن کر دیا کہ وہ محب کو بتا چکے اسے کوئی اعتراض وہ کینڈ کی اندر جوائنڈ کر چکی اسے جوائننگ دیئے مہینے سے اوپر ہوا تھا اب وہ کافی حد تک پرسکون رہنے لگی اپنی پرسکون زندگی میں تناؤ اس وقت پیدا ہوا جب لیپٹیننٹ اسد نے اسے ہسپیٹل میں دی تو وہ اسے مخاطب کیے بنا نہیں رہنے بھابی آپ یہاں خیدیت آنٹی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا اسد نے پریشان ہو کے دریافت کیا تھا جی اسد میں یہاں ایک عزیز سے ملنے آئی اچانک سامنے پہ وہ بھی گھر بڑھائی تھی کہ وہ محب کو بتا ہی نہ اس لیے جھوٹ کا سہارا لیا محب سے ملاقات ہوئی وہ بھی میرے ساتھ یہاں ہے اسد نے سامنے سے آتے محب کو دیکھ جبکہ وشمہ کی محب کے جانب پیٹ اچھی بتایا تھا وشمہ نے بروا خود کو سنبھالتے ہوئے ایک اور جھوٹ بول محب اسد کسی لڑکی کے ساتھ مہو گفتگو دیکھ حیران ہوا لگا ہوگا یقینا کسی لڑکی پہ لائن مارنے میں وہ سوچ تک پہنچ تھا لیکن وشمہ کو دیکھ بہت حیران ہوا تھا محب تم نے بتایا نہیں کہ تم بھابی کو بھی اپنے آنے کے بارے میں انفارم کر پرنس ایک سادہ سے ہنگے میں ہاں وہ مجھے بھول گیا تھا محب نے گلہ کھنکار کے اس آکورٹ سچویشن سے نکلنا چاہ جبکہ وشمہ بھی اس کے انتظار والے جھوٹ پہ اسے آنکھیں دکھا گئی انجوائے کپل میں ذرا چھوٹے موٹے کام نمٹال اوکے بڑی محب نے ہی مخاطب کرنے میں پہل کی میں وہ اصل میں پھپو نے کہا گھر فری رہتی ہو تو ہسپیٹل جوائن کر دو اب ہی منت ہوا ہاؤس جوب سٹارٹ یہاں وہ جلدی جلدی اپنی سفائی دینے لگی تھی محب کو اس کی سٹارٹ اپ پہ کوئی اتراز نہیں تھا مگر کم اصم اگر وہ اس سے مشورہ لے تھی تو پہلے کون سا کبھی اس نے مجھے اہمیت دی جو محب نے اپنے گرد ناچ سے توہین آمیز سوالوں کو ہمیشہ کی طرح ڈاٹ کے چھپ کر آیا اچھا ڈسیجن ہے تمہارا کیری آن کہتے ہوئے اس نے بھی واپسی کو قدم بڑھائی تھی محب بشما کی آواز پہ اس کے قدم بے اختیار رکھے تھی کائنات کی گردش جیسے اس نام میں آکے سمٹی تھی شاید ہی اسے اپنا نام کبھی اتنا میننگ لگا ہو جی فرمائے محب نے ناچ چاہتے ہوئے بھی روخہ انداز اپنایا تھا جبکہ دوسری سائیڈ وہ کنفیوز تھی ہاتھ میں پہنی رنگ کو گھما رہی تھی بلا تو لیا تھا مگر کیا بات کرنی ہے سمجھ نہیں آیا جی مرسز بشما آپ نے بلایا محب نے اس کی خاموشی پہ آئیبرو اچھکاتے ہوئے پوچھا تھا میں کہہ رہی تھی اگر آپ چاہیں تو میرے روم میں چل کے کافی پی لیں اس نے جلدی سے بولا مبادہ وہ اسے چھپ دیکھ کے غصہ ہی نہ ہو جائے ہم سوچ لیں آپ ہم اتنی عزت کے قابل ہیں بھی کہ نہیں ایک بار پھر تنس کا تیر چلایا گیا اب بشما اس لمحے پہ اب ان کمفیٹیبل سی سٹنگ سوفے پہ بیٹھی تھی جبکہ محب کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا ڈاکٹر وشما آپ سے بیٹ نمبر سری کے پیشن کی فائل بنانے کا کہا تھا ابھی تک روم میں نہیں آئی ڈاکٹر علی بغیر روم نوک کیے دائیں بائیں دیکھے بغیر اس کے سر پہ پہنچے تھی جی سر وہ تیار ہے سوری مجھے بات بھول گئی اس نے جلدی سے فائل اٹھا کے ان کے حوالے کی جب وہ اثر سے ملی وہ فائل ہی دینے جا رہی تھی مگر اس کے دماغ سے یہ بات نکل چکی تب ہی ڈاکٹر علی کافی دیر انتظار دیکھے یہ آپ کو پہلے بھی ہم آپ کی غائب دماغی سے کیے گئے کاموں سے پریشان رہتے ہیں اگر آپ کو کام کرنا ہے تو ہر مینرز نہیں سکھائے کہ اپنے ورکر سے کیسے بات کرتے ہیں ایوین کہ آپ اتنی مینر لیس ہیں کہ ایک فیمیل اسٹاف کے روم میں بغیر نوک انٹر ہو رہے ہیں پہلے کچھ رولز آپ فالو کر لیں کڑیل فوجی لہجے میں محب ان سے مقاطب تھا جبکہ ڈاکٹر اس نے کہا اور میں اپنا تاروخ کروانا لازمی نہیں سمجھ ہم چلیں محب نے وشمہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا اس کے پاس محب کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اس نے راکٹر علی کے سامنے محب کا ہاتھ جھٹکنا مناسب نہیں سمجھ کہ ہاتھ پہ اپنا لرستہ ہاتھ رکھا اور اس کے برابر میں چلتے ہوئے ہسپیٹل سے باہر نکل گاڑی تک کا سفر ایک جامت خاموشی کے نظر کب سے چل رہا ہے اور کیوں تم اتنا مز بہیب برداشت کر رہی ہو محب نے چیخ سے ہوئے لہجے میں دریافت کیا تھی وہ روم میں جاؤ یا نہ جاؤ کہ محر میں گم تھی جو بھی تھا اسے محب کو فیس تو کرنا ہی تھا روم میں داخل ہوتے وہ بری حرصی اپنا غصہ وہ روم کی ہر چیز سے نکال چکا تھی وحشت کے اس نگر میں وہ خوصے قضا سے لو جانے کہاں سے آئے تھے جانے کدھر گئے دریاف ڈاکٹر حمزہ کے ساتھ لندن موف کر گئی فپو اپنے دونوں فرد سے سبک دوش ہونے کے بعد زیادہ تر وقت عبادت میں گسار باقی وشمہ تھی جو نا چاہتے ہوئے بھی کیپٹر محب کی کمی محسوس کرنے لگی جس نے مڑ کے دیکھا ہی نہیں خٹکے کی آواز سے فپو نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں وہ کنفیوز تھی ٹھہری کوئی بات کرنی ہے بیٹا فپو نے اسے دیکھ کہ کہ یہ کو میں واپس سے ہسپیڈل جوائن کرنا چاہتے اس نے انتہائی مدھم آواز میں اپنا مدھا بیان کیا سلمہ بیگم نے جائے نماز لپیٹ کے سائیڈ میں رکھی اور اپنی جانب کا اشارہ کیا وہ احسطیگی سے چلتی ان کے نصیق بیٹھ بیٹا انسان کی کامیابی اسی وہ چلا گیا لیکن وہ تمہارا مجازی خدا ہے بیٹا اس کے حقوق سمجھو فپو نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبا جبکہ وہ انجان نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھا جیسے محب کا یہاں کیا سکت فپو نے اس کی نظروں میں تیرتی الگن کو واضح طور پر محسوس کیا بیٹا اب تمہارا ہر معاملہ تمہارے سر کے سائن کی سپڑ تم اس سے اجازت دو اور مجھے امید کہ وہ اس چیز سے خوش ہو تم نے بھی آگے بڑھنے کا سوچ انہوں نے اسے پیدرانہ شفقت دے سمجھ جی پھو میں اس سے پوچھ دوں اب وہ کیا کہتا کہ آپ کے بیٹے نے تو اپنی نئی نویلی دلہن کو پوچھا نہیں آیا کہ کوئی اجازت درکار کیسے کہ اس نے چھپ ساتھ دی وہ چاہا کہ محب سے کانٹیک نہیں کر اس کی آنا ہمیشہ ہر رشتے پر ہاوی رہی محب کہتا ہے وہ اس سے ہارا ہے اگر ہار تو وہ گئی وقت قسمت حالات کے ساتھ محب سے اس نے ہاسپٹل جوائن کر دیا خپو کو بھی یہ کہ مطمئن کر دیا کہ وہ محب کو بتا چکے اسے کوئی اعتراض وہ کینٹ کے اندر ہی ہاسپٹل وہ جوائن کر چکی اسے جوائننگ دیئے مہینے سے اوپر ہوا تھا اب وہ کافی حد تک پرسکون رہنے لگی اپنی پرسکون زندگی میں تناؤ اس وقت پیدا ہوا جب لیٹیننٹ اسد نے اسے ہاسپٹل میں دی تو وہ اسے مخاطب کیے بنا نہیں رہنے بھابی آپ یہاں خیدیت آنٹی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا اسد نے پریشان ہو کے دریافت کیا تھا جی اسد میں میں یہاں ایک عزیز سے ملنے آئی اچانک سامنے وہ بھی گھڑ بڑھائی تھی کہ وہ محب کو بتا ہی نہ اس لیے جھوٹ کا سہارا لیا محب سے ملاقات ہوئی آپ وہ بھی میرے ساتھ یہاں ہے اسد نے سامنے سے آتے محب کو دیکھ جبکہ وشمہ کی محب جانب پیٹ جی بتایا تھا وشمہ نے بروا خود کو سمحال تے ہوئے ایک اور جھوٹ بول محب اسد کو کسی لڑکی کے ساتھ مہو گفتگو دیکھ حیران ہوا لگا ہوگا یقینا کسی لڑکی پر لائن مار میں وہ سوچ تک پہنچ تھا لیکن وشمہ کو دیکھ بہت حیران ہوا تھا محب تم نے بتایا نہیں کہ تم بھابی کو بھی اپنے آنے کے بارے میں انفارم کر چکے ہو وہ بیچاری مجھے یہاں اکھیلے دیکھ پریشان ہو رہے کہ ان کے پتی پرمیش پر کہاں ہے صدنے ہستے ہوئے محب کو مقاطب کیا بھلا اس نے کب بشما کو اپنے آنے کا بتایا وہ تو کرنل مبین کے کام سے یہاں آئے بغیت یونیفارم اور ریفرنس ایک سادہ سے ہلے میں ہاں وہ مجھے بھول گیا تھا محب نے گلہ کھنکار کے اس آکور سچویشن سے نکلنا چاہ جبکہ وشما بھی اس کے انتظار والے جھوٹ پر اسے آنکھیں دکھا گئے اوکی انجوائے کپل میں ذرا چھوٹے موٹے کام نمٹال اوکی بڑی ملتے ہیں پھر اسد محب کو بولنے کا موقع دیئے بغیر اسے اپنی سنا کے چل دیا بشما کیا کرو والی سیچویشن میں آگئی تم یہاں کیا کر رہی محب نے محب کو اس کی سٹارٹ اپ پہ کوئی اتراز نہیں تھا مگر کم اصم اگر وہ اس سے مشورہ لے تھی تو پھر پہلے کون سا کبھی اس نے مجھے اہمیت دی جو محب نے اپنے گرد ناچ سے توہین آمیز سوالوں کو ہمیشہ کی طرح ڈاٹ کے چھپ کر آیا اچھا ڈسیجن ہے تمہارا کیری آن کہتے ہوئے اس نے بھی واپسی کو قدم بڑھ محب بشمہ کی آواز پہ اس کے قدم بے اختیار رکھ کائنات کی گردش جیسے اس نام میں آکے سمٹی شاید ہی اسے اپنا نام کبھی اتنا میننگ لگا ہو جی فرمائیں محب کیا بات کرنی ہے سمجھ نہیں آیا جی محب نے اس کی خاموشی پہ آئیبرو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا میں کہہ رہی تھی اگر آپ چاہیں تو میرے روم میں چل کافی پی لیں اس نے جلدی سے بولا مبادہ وہ اسے چھپ دیکھ گھستہ ہی نہ ہو جائے سوچ لیں ہم اتنی عزت کے قابل ہیں بھی کہ نہیں ایک بار پھر تنس کا تیر چلایا گیا اب بشما اس لمحے پہ پچھتائی جب اس نے اسے بولایا تھا پھر آپ انسسٹ کر رہی ہے تو چلیں محب کے کہنے پہ وہ اپنے روم کی طرف پڑھ گئی اور وہ اس کی پیچھے ہی آیا کافی آرڈر کرنے کے بعد وہ سٹنگ سوفے پہ بیٹھی تھا جبکہ محب کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا ڈاکٹر وشما آپ سے بیٹ نمبر تھری کے پیشن کی فائل بنانے کا کہا تھا ابھی تک روم میں نہیں آئی ڈاکٹر علی بغیر روم نوک کیے دماغ سے یہ بات بالکل نکل چکی تب ہی ڈاکٹر علی کافی دیر انتظار کے بات وہاں آئے تھے جبکہ وہاں پہ موجود تیسرا شک وشما پہ اتنا روب جتانے شک کو دیکھ سیخ پہ رہا تھا اور وشما ڈاکٹر علی کو جھوٹے سچے اذر پیش کر ہم کوئی اپنا نقصان نہیں کروانا چاہ اس کی ہزار ایسپلینیشن کے بعد وہ شک اپنی سنا رہا تھا بشما تو ایک مند سے برداشت کر رہی تھی مگر محب کو اس رویہ کھٹک رہا تھا ایکسکیوز می مسٹر اتنے بڑے ہسپیٹل میں کام کرتے ہیں آپ تو آپ کو کسی نے مینرز نہیں سکھائے کہ اپنے ورکر سے کیسے بات کرتے ہیں ایو کہ آپ اتنے مینرز لیس ہیں کہ ایک فیمیل اسٹاف کے روم میں بغیر نوک انٹر ہو رہے ہیں پہلے کچھ رولز آپ فالو کر لیں کڑیل فوجی لہجے میں محب ان سے مقاطب تھا جبکہ ڈاکٹر علی تیسرے شخص کی مداخلت پہ ہڑ بڑھ آئی تھا ہو آر یو مسٹر ڈاکٹر علی نے لڑکھڑائے لہجے میں دریافت کیا وشمہ اس عجیب صورتحال پہ پریشان سی محب کو دیکھ رہی تھا وشمہ محب رضا ایک ایک لفظ پہ زور مناسب نہیں سمجھ کہ ہاتھ پہ اپنا لرستہ ہاتھ رکھا اور اس کے برابر میں چلتے ہوئے ہسپٹل سے باہر نکل گاڑی تک کا سفر ایک جامت خاموشی کے نظر ہوا کب سے چل رہا ہے اور کیوں تم اتنا مز بہے برداشت کر رہی ہو محب نے چیخ سے ہوئے لہجے میں دریافت کیا میں یہ بھی اچھے سے جانتا ہوں کہ تم نے اپنی مرضی سے ہسپٹل جوائن کیا پوری یقین لہجہ وشمہ پہ گھڑو پانی پھرا اس کی خاموشی محب کو مزید بھڑکا رہی گھر پہنچ کے وہ غصے سے اپنے روم میں چلا گیا شاید گھر پہ نہیں تھی وہ روم میں جاؤ یا نہ جاؤ کے محر میں گم تھی جو بھی تھا اسے محب کو فیس تو کرنا ہی تھا روم میں داخل ہوتے وہ بری حسی اپنا غصہ وہ روم کی ہر چیز سے نکال چکا تھا بشما کے لئے اس کا یہ کریزی انداز بلکل نیا تھا ریسنگ کی ہر چیز زمین پہ پڑی اپنی قسمت تھی نوح کنا تھی جبکہ وہ شاید باشروم میں تھا واپس آکے اس نے نوکرانی کو بلائیا اور اس کے ساتھ لگ کے روم کی حالت ٹھیک کرنے لئے کیونکہ اگر بچپن سے آج تک اسے محب کی شاہ نے کرنل مبین کو اپنے مشن کے بارے میں مزید ڈیٹیل دی تھی good اب کیپٹن محب کو اور اپنی باقی کی ٹیم کو بھی ریڈ الیٹ رکھو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا مشن پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی اچیف کر لیں کرنل مبین نے پر کیا جا رہا ہے مگر کوئی ایثنٹک ثبوت نہیں مل رہ سوائے اس کے کہ ایک دو بار وہ بھی ملک کے ساتھ اچک جائی اور مشہدی سے ملا ہے مگر اپنی سیاست کے فیم کے لیے آپ لوگ لیٹنن اسد کے لیے پیک اپ تیار رکھیں کیونکہ وہ ابھی انتہائی حساس ایریا میں کبھی بھی دشمن کی کسی چال کا شکار ہو سکتے کرنل مبین کے لہجے میں اپنے چہیتے سٹوڈنٹ کے لیے شکت بھری ہوئی تھی اور کچھ پریشانی تھی یس سر اللہ ان کا حامی مددگار ہے انشاءاللہ اس بار جیت ہماری ہوگی شاہ کا لہجہ پوریقین تھا پر وہ بھول رہا تھا کہ کبھی کبھی اپنے بھی غداری کر جاتے اور پاک فوج نے تو اپنی تاریخ میں ایسے کئی غدار دیکھے جو ملک دشمن اناصر کے ساتھ میں اپنے ہی وطن کی جڑے کھوکلی کرنے پہ لگے رہے جنوبی وزیرستان میں ایک یہ فوج انگریزوں کی ہے راشد منحاس کو اپنے اس ساتھ کی غداری پہ اپنے وطن کے جان کا نظرانہ دینا پڑ ایسے میں کئی غدار اب بھی ملک کی جڑوں میں سیمک بن کے بیٹھ گئے آٹھ گرام کلاشن کوف کی گولی سات سو پچاس میٹر فی سیکنڈ کی سیٹ سے جب کسی وردی والے کے سینے میں گھتی ہے تو دس مایکرو سیکنڈ میں صرف پون ہی جسم سے نہیں جاتا بلکہ کسی کا سوہاگ کسی کا بیٹا کسی کا بھائی بھی دنیا سے چلا جاتا ہے بیا کے ہوش میں آنے تک وہ گھر سے دور اس کے اپارٹمنٹ تک آ چکے پورا راستہ وہ اپنی بیبسی پہ روتی آئی سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں مل سکا تھا اپنے اپارٹمنٹ میں لانے کے بعد وہ خود بھی چلا گیا تھا بچپن سے شورائم کو اس پہ فوقیت دی گئی اور آج بھی اس کی زور زبردستی پہ سب خاموش رہے بیا کا گل اسے اور زیادہ اپنے مظلوم ہونے کا یقین دلا رہا تھا جس انداز میں وہ اسے ڈرائنگ روم کے سوفے پہ پھینکے گیا تھا دو گھنٹے گزر جانے باوجود تھی وہ وہ وہاں سے اپنے نوکیلے ناخنوں سے اس کا مون اچھ بروقت اس کے دونوں ہاتھ مڑور کے پیچھے اور اسے گھما کے اپنے سینے سے اس کی پشت لگا جیسے پولیس پالے ہدکڑی لگا کے مجرم کو اپنے اندر کیا بیا اس کے جوابی کاروائی کے لیے بلکل تیار نہیں تھی ہاتھوں آواز میں اس سے مخاطب ہوا جبکہ بیا اس کی سانسوں کی آواز بھی سن سکتی چھوڑو مجھے جگلی انسان درد ہو رہا ہے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے جبکہ مسلسل گریہ زاری سے آواز بہت بھاری ہو رہے اتنا آسان کہاں ہے بیا احمد اب تک تو آپ کو اپنی من مانی کے لیے چھوڑا ہوا مگر شاید تمہیں ہی عزت راس نہیں تھی اپنے اس حال کی ذمہ ہو کیا سوچ کے بولا تھا ہاں اس کا اشارہ دادی ماں سے ہونے والی گفتگو کی طرف تھا نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ بار بار کہوں گی میں اس کی ڈھیلی پڑتی گرف سے خود کو آزاد کرواتے ہوئے وہ بولی تھی زبردستی کا رشتہ ہے یہ شورائم احمد جس کو میرے سر مسلط کیا گیا ہے کہہ تو وہ ٹھیک رہی تھی کچھ عرصہ پہلے تک تو کیونکہ کم از کم اسے بیا سے امید نہیں تھی کہ وہ کھانا اسے سرف کرے اپنے لئے کھانا نکالنے کے بعد اس نے بیا کو کھانے کی پیشکش کیے بغیر کھانا کھایا اور روم میں جاتے ہوئے اسے بھی کھانے کا مشورہ دیتا گیا جبکہ بیا اس کے انداز پر تل ملا کرنے والے شخص کے نام سے وہ لوگ صرف واقف تھے جبکہ انقریب وہ اس سے ملاقات بھی کرنے والے تھے بظاہر شریفانہ طرز پر زندگی جینے والے یہ لوگ اندر سے کتنے خطرناک تھے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا شاہ اپنی ٹیم کے ساتھ انہیں ٹارگیٹ کیے ہوئے تھا اسد کے ذریعے وہ ان کی ایک 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 نظر رکھے ہوئے جاؤد مشہدی کے تجارتی سامان میں بہت بڑی تعداد میں اسلحے کی اطلاع انہیں مل چکی تھی مگر وہ فیلحال کسی بھی طرح کی کاروائی کر کے اپنے دشمن کو مشکوک کرنا سامنے اتنا ہی پرسکون صلاح پاس کرو اسے نارمل انداز میں مخاطب کیے جانے پہ وشمہ حیرر زدہ ہوئے اب تک اس کی زندگی میں کچھ بھی نارمل نہیں رہا تو اب وہ کیسے محب رضا سے امید باندھ لے وشمہ تم کل سے میرے دوست کا ہسپیٹل جوائن کرو میں نے اس سے بات کر لی ایک بار پھر سے اسے مخاطب کیا گیا تھی جی ٹھیک ہے رائس میں اسپون کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس نے اتنا آہستہ بولا تھا کہ بامشکل اس کی آواز سنائی دی میری ٹف روٹین میں اتنا ٹائم نہیں کہ میں تمہارے چونچلے پورے کر اس لیے بہتر ہو گیا مجھے کوئی کمپلین نہ آئے اس کے سخت لہجے پہ غور کرتی اب غصہ آنے لگا تھا جیسے اس کا کسی سیکنڈری سکول میں ایڈمیشن ہو رہا ہو اور سکول ڈسیپلن پہ اسے لیکچر دیا جا رہا ہو محب کے سیل پہ اسد کی کال آنے لگی جو اسے لینے آ رہا تھا پھپو اس کے اچانک آنے اور اب جانے پہ آپ دیدہ ہو اب ہی تو آئے ہو بیٹا پھر سے جانے کی اتنی جلدی کچھ دن رکھ جاؤ اس گھر کی ویرانیا کٹ کھانے کو دورتی ہیں سلمہ بیغم کی جذباتی انداز پہ وہاں سے زندہ سلامت آنا شاید ہی ممکن ہو میری راہ نہ تکہ کرے ماما آج کل آپ کا بیٹا جس مشن پہ وہاں سے زندہ سلامت آنا شاید ہی ممکن ہو اگر لوٹ آیا تو غازی اگر نہ آیا تو شہادت کا تمغہ وصول کرنا آپ کا نالائق بیٹا کچھ تو آپ کو فقر کرنے کی دے چاہے وہ جان ہی سہی لارپ سے کہتا وہ شرارتی انداز اپنا رہا تھا جبکہ سلمہ بیگم اور وشمہ اس کی بات سنکے لرر گئی اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو بیٹا اب حمد نہیں اپنے دوسرے بیٹے کو بھی قربان کرنے ان کا جذباتی انداز بیٹے کی محبت سے چھوڑ تھا کیپٹن محب کی ممہ کب سے اتنی بزدل ہو گئی ہیں فوجیوں کی مائیں تو آئیڈیل ہوتی ہیں وہ تو انسپاریشن ہوتی ہیں پوری قوم کے لیے وہ سلمہ بیگم کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تھا ان دونوں ماں بیٹے کی درمیان اس کا وجود تو جیسے کوئی مائن نہیں رکھتا تھا بشمہ نے روم کی طرف قدم بڑھائی تھی جب اس کی آواز پہ زمین نے قدم پکڑے تھی آپ اپنے بیٹے کی شہادت پہ فخر کرنے جب کوئی جان چھوٹ جانے پہ نوافل پڑے گا انتہائی سفاق لہجہ بشمہ کے وجود کو بکھیر گیا اس کا پر یقین لہجہ سلمہ بیگم کو کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا ہم خود موت کی تیاریوں میں ہیں صاحب سازش بیکار ہیں سنگل روم اپارٹمنٹ جی ٹین اسلام آباد کے رہائشی بیلڈنگ میں واقع جو شرائم کی ملقیت تھا اس وقت بیا کو جیل سے کم نہیں لگ رہا تھا اب تک وہ پورے گھر کا جائزہ لے چکی تھی سنگل ماسٹر بیڈروم کے علاوہ کچن اور چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا جو ٹرپلٹ سوفر پر مشتمل ڈرائنگ روم میں تھا بیا کو فیلحال سونے کے لیے یہی میسر تھا پورے دن کے واقعات سوچتے ہوئے اسے سرسر اپنا خسارہ نظر آیا تھا اور اب پتہ نہیں وہ یونی جا سکے گی یہ نہیں یونی ورسی کے ساتھ ہی اسے نیہا یاد آئی اس کی اکلوتی بیس پرینڈ انہی سوچوں میں وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی صبح جب اس کی آگ کھلی خود کو شورائیم کے ساتھ بستر پر پائے وہ یہاں کیسے اچھے اچھے سے یاد تھا کہ وہ ڈرائگ ڈروم میں سو رہی تھا یقینا یہی چھوٹا ہٹلر ہی اسے یہاں لایا تھا اسے سے وہ بستر پڑی سائٹ پہ پڑی پانی کے جگ کو اٹھا کے اسے پھر سکون سوئ شورائیم پہ پہ اچانک آنے والی ناغہانی آفت سے وہ ہر بڑا اٹھ کچھ لمحے لگے تھے اسے سوچنے سمجھنے میں کہ ہوا کیا ہے بیا پہ نظر پڑی پھر اس کے ہاتھ میں موجود خالی جگ جو وہ سونے سے پہلے سائٹ پہ بھر رکھتا کیا حرکت ہے یہ جاہل لڑکی وہ کیا فضول حرکت تھی جو رات آپ نے پڑ جواب آیا تھا کون سی حرکت نافہم انداز میں شورائیم بولا تھا یہی جو مجھے بستر پہ لائے تم اس سے نتنے پھلائے گئے اوہ صحی تو آپ کو پتہ چل گیا جو حرکت ہوئی شورائیم نے شرارتی انداز سے اسے دیکھ پیہ اس کے زو مائنے انداز پہ حیران ہوئی میرا مطلب تھا میں باہر سو رہی تھی اندر کیوں لائے مجھے وہ اسے آنکھے دکھاتے ہوئے بول مجھے منظور نہیں تھا کہ میں سکون سے سوں اور میری لٹل وائفی بے آرام صوف پیہ کو اس کے انداز نے یقینا زیادہ بے آرام کیا مجھے گھر جانا ہے زدی بچوں والا انداز اپنایا گیا تھا بھول جاؤ اور سکون سے یہی رہو قیدی ہوں میں جو آپ کی مرضی شورائم اس کی اداوں پہ قربان ہو رہا تھا میرا سیل استعمال کر لو احسان نہیں چاہیے کسی کسی نہیں ہوں میں مستر ابیہ شورائم احمد لفظوں کو چبا چبا کے ادا کیا گیا تاکہ وہ بھی سمجھ لے بیا نے خاموشی بہتر جانی بحث کا نتیجہ وہ دیکھ بیا اس کے اتنی جلدی مان جانے پہ حیران ہوئی جتنا وہ کل سے اڑیل بنا ہوا تھا تب اس کی اگلی حرکت پہ سلم ملا کے رہ گئی وہ اس کے گلابی ہونٹوں پہ اپنا دایا انگوٹھا پھیرتے ہوئے اپنے ہونٹوں کا لفظ اس کے ماتنے پہ چھوڑتا وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا مجھے پسند ہے تمہاری پیشانی پر بوسہ دے کر اقرار محبت کرنا کتنی خوبصورت بات ہے نا یہ گویا میں کسی ظاہر کی طرح ہوں اور تمہاری پیشانی کسی مقدس مقام پر پنندہ آسمانی حرب لمحوں کی شرارت تھی جو اسے بے جان کر سنو ایک پھول کلا ہے محبت کا کہ دل کے ویران گوشوں میں چپکے سے بہار لوٹی بارش خوب بڑھتی اتنی بے کیف نہ ہوتی یہ گزر گاہ حیان تم کسی موڑ پہ مل جاتے تو اچھا ہوتا لیپٹینن اصد کی آنکھوں میں ایک ہی منظر گھوم رہا تھا روتی ہوئی بیا اور زبردستی کھیشتا ہوا وہ شک وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس آدمی کا مرڈر کر دی تھا محب نے اس کی بے چینی نوٹ کی اور وجہ پوچھی مگر وہ تمہارا وہم ہے کہہ کے بادشاہ محب اور ان کی یونٹ مان سہرہ کو روانہ ہوئی جو پہاڑوں پہ خطرناک کھیل سیلا جا رہا تھا اس کے اختتام کا وقت تھا حسن اچکزئی اپنے والد کے ساتھ مل پاکستان دشمن اناصر کی سفری کا سما کر رہا تھا جو اپنے ملک سے دور یہاں پہ اپنے ملک کے لیے پاکستان کی جاسوسی کرتے تھے تو ساتھ ضروریات زندگی کے لیے انہیں انٹرٹینمنٹ بھی ساتھ چاہیے ہوتی تھی جو ملک کی معصوم بیٹیاں اپنی اسمتیں قربان کر کے ان کے شوق پورے کرتے تھے کچھ لڑکیاں اپنے شوق تھے اس کام میں لائے جاتا اور کچھ قبائلی سازش کا شکار ہو کے آئیں کھیل یہیں ختم نہیں ہوا تھا ان ایجنٹ کو پسند آ جانے پہ ایک رکھیل کسی حیثیت اختیار کرتی تھے اور باقی لڑکیاں باہر کسی نہ کسی ملک بجوائی جاتی تھے کیونکہ ایشن بیوٹی کی ڈیمانڈ ہی بہت اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ان کے آدمی نکاح کر کے لے جاتی ان لڑکیوں کو عزت کی زندگی کے وعدے کر اور پھر کبھی ان کی کوئی خبر نہیں آتی نہ ہی کوئی لڑکی ان کے چنگل سے کبھی واپس آسکی شاہ کے سامنے پروفیشل عداز میں عصد نے ریپورٹ کیا انفرمیشن ٹھیک ہے یا پھر ہمیں بھٹکانے کی کوشش شاہ کے سوال یا عداز پہ عصد نے ٹھٹک کے اسے دیکھا کیا مطلب ہے تمہارا میں کیوں غلط ریپورٹ بنا کے اپنی اور تم لوگوں کی جان خطرے میں ڈالوں گا عصد نے سوال یا نگاہیں اس پہ جمائی لیفٹیننٹ صاحب آپ خامقہ ہائپر ہو رہے ہیں مجھے آپ پہ کسی کی ضم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مگر جو خبر رسا ہے اس کا کیا بھروسہ کیا ہو ہے کیوں ایسے ریائکٹ کر رہے ہو تم دونوں محبن مفاہمتی انداز اپناتے ہوئے کہا تھا شاید کچھ لوگ دوسروں کو اپنے جیسے سمجھتے ہیں صفاق اور ظالم اور دھوکے باز شاہ اس کے انداز پہ چونکا تھا